ویلکرم بیک امیدوں کے اولمپک میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور اس اولمپک میں ابھی بھی امیدیں برقرار ہیں اب بات کریں گے ہم وینیش وغاٹ کی جن کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے اور بقاعدہ بھارت کے جانبانے وکیل حریش چالوے ان کی پیروی کر رہے ہیں تو سورب صاحب کتنی امید ہے کہ اس میں سے کچھ نتیجہ نکل آئے گا کیا ہم امید لگائیں کہ وینیش کو میڈل مل سکتا ہے ابھی بھی اگر دیش کے سنٹیمنٹس کی بات کریں تو ہر جنہ چاہتا ہے کہ وینیش کو میڈل ملے بٹ یہ جو ہے یہ ایک کوٹ میں جا چکا ہے تو اس میں لیگل ایکسپرٹ کے حساب سے ہی یہ چیز چلے گی تو میرا پرسنل ہی میں اس پہ کچھ زیادہ کہہ نہیں پاؤں گا کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ سٹڈی نہیں کر رہا ہے اور ہم لوگوں کے پاس اتنی ایزا لیگل ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے لیکن ہاں definitely اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسی possibility بن پاتی ہے تو پورا دیش چاہے گا کی وینیش کو میڈل ملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن دنیا بھر کے ریسلرز نے جو best ریسلرز of the world ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی اس لیے ہے کیونکہ جس دن ان کا مقابلہ ہوا ان کے تین مقابلے ہوئے اس دن ان کا ویڈ پچاس کلو سے سو گرام کم تھا تو اس دن کے وزن کے حساب سے اگر انہوں نے وجہ حاصل کی تو اس کو آپ کیسے نہ کر سکتے ہیں مگر اگر آپ جو ریسلرز ریسلنگ ان اولیمپک سے اس کو اگر آپ دیکھیں گے 2017 میں وہ ریسل ہوئے تھے تو ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو شاید ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ مانگ پرہاپس ایسا لگتا ہے مجھے آسانی سے نہ مانی جائے آگے کوئی پریورتن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مگر حریر سالوے صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کنونس کر دیں پینل کو ایسا اس کو ریکنائز کیجئے اس دن تک تو ٹھیک تھی لڑکی لیکن جو وینگ ان کا پورا ایک فارمیولا ہے جو ایک سائیک اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ماں لیجے کہ اس دن کہہ دیتی مینیش کہ تبیت خراب ہے تب بھی اس کو پدک نہیں ملتا تب بھی دوسرے دن جس دن اس کی طبیعت خراب بتاتی اس کے اگلے دن اس کی جانچ کی جاتی اس کو تولا جاتا وزن لیا جاتا اور اس دن بھی اگر نہیں ٹھیک پائے جاتا تو بھی اس کو پدک سے دور رہنا پڑتا یہ بات تو ہے مگر بپن لانت میں مجھے بس ایک سینٹنس اور جوڑنا ہے پورا دیش دوس کر رہا ہے پورا دیش اس پر بحث کر رہا ہے ترہ ترہ کی راجنیتک بحثیں بھی ہو رہی ہیں سب ہو رہا ہے ان سب کو در کنار کریے صرف یہ سوچیے اور اس پرشن کا اتر ہم سب کوشش کر سکتے ہیں جاننے کی وہ کیا مجبوریاں تھی کیوں وینیش کو پچاس کلوگرام کیٹیگری میں پشتی لڑنے پر مجبور ہونا پڑے اس پرشن کا اتر ہمیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ چرچہ تھمیں بھی نہ آگے بھی جائے راجنیتی کی بات چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا بہرحال چونکہ اب بس انتب چڑے میں ہوں کارکرام کے سوامیتر جی اب اور کہاں کہاں پدک کی امیدیں باقی ہیں کیا ایونٹس رہ گئے ہیں جہاں بھارت کے کچھ دعوے ہیں آج شام کو دیکھیں یہاں پہ یہاں تاریس ٹائم کا ساوہ چھے بجے امن کا برونز بڑی مچ ہے ہمیں پہ ایک جانس ہے کہ ہم دون بڑی کیچ سکتے ہیں اور صرف کشتی سے امید ہے اور ہمارے جو میں تو والد میں بھی تھی اس میں دیکھیں آدیتی آشوک اور دکشا داغت کل رہے ہیں اگر جو کرنٹ پوزیشن ہے ملنے لگ رہے کہ وہ مانچ پائیں گے میڈل روم سکتے ہیں تو امن اس للاسٹ روپ اور شاید کشتی میں اگر کل کچھ آ جائیں آ جائیں کلال ہمارے پانچ میڈل ہیں چار گوم سے ایک سلوٹ ہے اور امن کا آج اگر کل کچھ چھے اور میکسیمم اگر ہم دل کچھ جیت سکتے ہیں تو ہم ٹھوٹیو کا سیوٹ تک ایک وال کر سکتے ہیں اگر کلال تو پانچ ہے اب شام تک کی بائی دائم انڈین ٹائم آپ کلوز کریے گا تو شاید ہی پانچ چھے ہو سکتے ہیں ٹھوٹیو کا اولمپک ہم نے اس کو نام ہی دیا ہے تو امیدیں تو رہیں گی اور ہم تو چاہیں گے کہ بھارت زیادہ سے زیادہ پدک لائے اور بات جیسا نیرم جی بھی کہتے ہیں پدک کی نہیں ہے لیکن وہ فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے دیش سے پردرشن بہتر ہوا ہے پدکوں کی سنکھہ سے ہم اس کی تلنا فلال تو نہیں کریں تو بہتر ہے بہت بہت دنے بات آپ تینوں ہی مانوباؤں کا اور امیدوں کا اولمپک یوں ہی جاری رہے گا اب جب تک اولمپک جاری ہے امیدیں بھی برقرار ہیں اور ایک بار پھر جب یہ سماپت ہو جائے گا تو ملکے بیٹھیں گا تب پھر سمکشہ کریں گے کہ آگے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اور آپ سبھی درشکوں کا بھی امیدوں کے اس اولمپک میں ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہنے کے لیے امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں اور امیدیں لگا رکھیں کیونکہ امیدوں پر دنیا قائم ہے نمسکال موسیقی